اسلام علیکم آج کے مینی بلوگ میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اس سیٹ اپ پیاد سے ساتھ سے سب سے پہلے تو میں نے اپنے کبوتروں کو دیکھا ماہ شاہ سے میرے سارے کے سارے کبوتر بلکل ٹھیک اور ایک ٹی فورم دن میں اپنے کبوتروں کو باہر ہی آپ کر دیا پکا پکا شفٹ کے دن پر راز بار باہر رہتے گا اور بچے کو چھوڑ کے بقائے کبوتروں کو ہم کھلا چھوڑ دیتے تاکہ وہ گھومتے پھٹتے رہے اور پھر شام کے ٹیمونہ بھی اندر کر دیتے تاکہ وہ بچے کو فیڈ ہوئی کر اچھے سے کرا لے اور ماہ شاہ سے اس بچے کی بہت اچھے سے گروتھ ہو رہی اور یہ بہت اچھے پرنٹ میں مان رہے گے اپنی ماہ کے اوپر یا پورا کا پورا ہوئی کلر آ رہا پتہ نہیں یہ شراضی کا نکلے گا یا کینگ کا نکلے گا کیونکہ فیمیل ہمارے پ کنگ کا پتہ نہیں اب یہ کس قسم کا بی بی نکلتا جب یہ فل بڑا ہو جائے گا تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ کس کے اوپر کیا ہے کنگ پہ چین پہ کیا ہے شراضی پہ اور ابھی اس کا یہ بھی نہیں پتہ یہ کیا ہے میل ہے یا فیمیل چلو دوسرے کو تو ہم پال رہے ہودی ہینڈ فیٹ پہ آگے اللہ مالی یہ بھی پال رہے اور وہ بھی انشاءاللہ پرو پر پل جائے گا کیونکہ وہ اچھے سے فیڈ وغیرہ کھا پی رہا ہے اور اچھے سے کھاتا اور اچھے سے کھلتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنے دوسرے کو بھوٹروں کو بھی دیکھا پیا کوئی یہ کوئی بیمار ہو کرتا نہیں ہے مگر یہ دونوں کے دونوں بلکل ٹھیک اور ایکٹیف اور محصم پیک وہ اتنیوں سے بہت اچھے ہوئے اور وہ لوگ اس وجہ سے نہیں آرہا تھا کہ میرے دانتوں کا چیک اپ ہونے گیا تھا جس کی وجہ سے میں لوگ نہیں دال سکتا کر رہا تھا انشاءاللہ لوگ کی کوشش کروں گا ڈیلی ڈالا کروں مگر ڈیلی ڈیلی ڈالا کروں مگر ڈیلی ڈی چھوڑکا ایک دن پھر اپنے منتوتو کو بھی دیکھ لیتا اور اپنے کو بھتا کہ بچے کو نیچے آ کر ریو کو کھانا کھلانے لگا تو اس کا نام ہم نے ریو رکھا ہوئے جس سے نہیں بتا وہ لوگ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کا نام ریو رکھا ہے اور جس سے ہم بہت اچھے سے فیٹ کرا رہا رہا ہے راج مارکٹ میں چوزہ لائے تھا تو ہم نے ایک اور چوزہ لے لیے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا گرین کلر کا چوزہ تو میں کس سے بھی لے لے تو انشاءال ہے اس باری ان سارے تیوزوں کو ہم بلکل ٹھیک طریقے سے پالے کے امیج کرتا آپ کو ویڈیو چلے گی اس ویڈیو کو لائک کمی شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ